دوستو نمسکار وی کے نولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کمپیٹر کیوشنز پر بات کریں گے جو کی یو پی بی سیل کے لیے بہت امپورٹنٹ رننے والے ہیں اس ٹوپک میں اپنے کمپیٹر نیٹورک اور پروٹوکول سے سمندد کل پچیس پرسن ہے اور سبی کیوشنز کو وستار پوروک ایکسپلین کریں گے سبی کیوشنز کلاش تک آپ ضرور دیکھیں یدی کیوشن پسند آئے تو آپ ویڈیو کو بھی لائک جرور کریں اپنے فرینڈز کو آگے اسے سیر کریں اور آپ یدی چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں کمپیٹر نیٹورک سے ریلیٹڈ اس میں کیوشن اپنے کو دیکھنے کو ملیں گے اور پچیس کیوشن اس میں ہے کمپیٹر کے کیوشن پہلے سے بھی اپلوڈیڈ ہے آپ ان کو بھی جرور دیکھیں گا پلی لیسٹ میں جا کر کے سبی کیوشنز کو دیکھیں کیونکہ ایک ایک کیوشن کو ہم نے پوری ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے چلیے دوستو آج یہ کیوشنز ہی ضرور کرتے ہیں کیوشن نمبر ون انٹرنیٹ کا پروٹوکول نمی میں سے کون سا ہے دیکھیں انٹرنیٹ کا پروٹوکول یا یوں کہوں کی میل کا پروٹوکول یہ جو تینوں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ای میل کے پروٹوکول ہے لیکن جب ہم انٹرنیٹ یوج کرتے ہیں تو اسی طرح کے پروٹوکول آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آئی میپ پی او پی تھری اور ایس ایم ٹی پی یہ تینوں تینوں ایک انٹرنیٹ ای میل کے پروٹوکول ہوتے ہیں ویسے ڈائریکٹلی یہ ای میل کے پروٹوکول ہے لیکن انٹرنیٹ کی کیٹیگری میں بھی ان کو لیا جاتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے مادیم سے جب ہم ای میل ایکسس کرتے ہیں تب ان پروٹوکول کو ہمیں یوج ملے نہ ہوتا ہے آئی میپ اور پی او پی تھری ریسیو کرتے ٹائم ای میل پر اپنے یوج لیتے ہیں اور ایس ایم ٹی پی جو ہوتا ہے یہ ای میل سینڈ کرتے سمیں ہوتا ہے تو ابھی اپنا آنسور ڈی رہے گا اپروکت سبی نیکسٹ اپنا کیسسن ہے کہ نیمن میں سے کون سا پروٹوکول انٹرنیٹ میں اپیوگ کیا جاتا ہے یعنی باپیس انٹرنیٹ یہی پروٹوکول کے بارے میں سکیسن اور پوچھا اپنے سے تو انٹرنیٹ میں ڈی این ایس بھی ہوتا ہے ڈی ایٹ سی پی بھی ہوتا ہے اور ایچ ٹی پی بھی ہوتا ہے ڈی این ایس کا پورا نام ہے ڈومین نیم سسٹم ڈی ایچ ٹی پی کا پورا نام ہے ہائیپر ٹیکسٹ ٹرانسپر پروٹوکول اور ڈی ایٹ سی پی کا پورا نام ہے ڈومیسٹک ہورسٹ کنفیگوریشن پروٹوکول تو اس میں بھی D رہے گا اوپروکت سبھی یعنی all above آئے گا نیکشٹ اپنا کمیشن ہے کہ انٹرنیٹ کس پر آدھاریت ہے یا کس پر ورک کرتا ہے تو انٹرنیٹ جو ہوتا ہے اس میں نیٹورکنگ لیئر ہوتی ہے اور چار پرتے ہوتی ہے جہاں سب سے پہلے انٹرنیٹ لیئر آتی ہے اور وہ ڈیٹا کو پیکٹ کے روپ میں پیکٹ آئیز کرتی ہے اور پیکٹ سویچنگ اس کا برک کہلاتا ہے یعنی کیسے ڈیٹا کو بھیجا جانا ہے سینڈ کرنے کے لیے وہ پہلے ان کو پیکٹ آئیز کرتا ہے تو کیسن کا آنسور اپنا اے ہوگا پیکٹ سویچنگ آئے گا نیکشٹ اپنا کیسن ہے کلائنٹ کو انٹرنیٹ سے سینجد کرنے کے لیے کون سا پروٹوکول آئی پی ایڈرز کو ایسائن کرتا ہے یعنی ہمیں ایک کلائنٹ کو کسی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ہے دیکھو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو آئی پی ایڈرز کو ایسائن کرے گا ٹھیک ہے ایک طرح سے تو یہ آپ کا اس کے جیسا ہی ہو گیا سیم ٹو سیم ڈی ایس سی پی کے جیسا ٹھیک ہے کیسن کا آنسور اپنا اے ہوگا ڈومیسٹک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول ایڈرز ایسائن کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ایڈرز کو کنفیگریشن کرے گا پہلے ڈومیسٹک ہوسٹ یعنی دو ہوسٹ ہو گئے کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے انٹرنیٹ کے مہادیم سے ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اور کلائنٹ کون ہوتا ہے جو انٹرنیٹ پر سوچنا کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کو ہم ریکویسٹ کرنا کہتے ہیں تو ڈی ایس سی پی جو ہوتا ہے اس کو وہ یوز میں لیتا ہے نیکسٹ اپنا کیوشن ہے انٹرنیٹ پر سرور کو بھی کہا جاتا ہے یعنی ایک انٹرنیٹ پر سرور کا دوسرا نام کیا ہے تو انٹرنیٹ پر سرور جو ہوتا ہے اس کو ہوسٹ بولتے ہیں اونر جس کو بولتے ہیں اپن ہوسٹ یا یوں کہوں کہ ایک طرح سے میڈیٹر ہوتا ہے اس ہوسٹ کے ایک اور یہاں پر کلائنٹ ہوتا ہے اور دوسری اور یہاں پر سرور ہوتا ہے یا مان لیجے اس طرح سے تو یہ ہوسٹ جو ہے یہ ایک طرح سے میڈیٹر ہوتا ہے کلائنٹ سے ریکویسٹ لیتا ہے یہ سرور کی مادیم سے انفورمیشن کو اکسیس کرتا ہے اور واپس کلائنٹ تک سوچنا پہنچ جاتا ہے تو سرور یا اس کو اپن ہوسٹ بھی بولتے ہیں جو کلائنٹ سے ریکویسٹ لیتا ہے اور بدلے میں اس کو انفورمیشن دینے کا کام کرتا ہے بھی اپسن رہے گا ہوسٹ کہلاتا ہے نیکسٹ اپنا کیویسن ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک یوزر کسی انے کمپیوٹر سے فائل پرابت کر سکتا ہے کس پروٹوکول کے تحت دیکھو فائل کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور فائل کو ہم ریسیو بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی یوز کر سکتے ہیں فائل کو اپنے اور اس کے تحت ایک پروٹوکول آتا ہے جس کو فائل ٹرانسفر پروٹوکول کہا جاتا ہے شورٹ میں اس کو ایف ٹی پی لکھتے ہیں یعنی اپنے اس کیویسن کا آنسفر ڈ ہوگا ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول یو ٹی پی یہ کوئی پروٹوکول کا پرکار نہیں ہے ایس ٹی ٹی پی ہائیپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول ہے جو ڈبلو 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 پر ویب پیج ایکسیس کرنے کے لیے ایک یوزر کام ملے تھا ہے اور جو ٹیل نیٹ ہوتا ہے یہ ٹیل نیٹ انٹرنیٹ کی یوزر اینڈ پر دیکسٹ اپنا کیویسن ہے انٹرنیٹ دوارہ اپیوگ کیا جانے والا کمیونیکیشن پروٹوکول کون سا ہے کمیونیکیشن پروٹوکول کا مطلب ہے کہ جس کے مادیم سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ جس کا یوز کرتی ہو تو کمیونیکیشن پروٹوکول کے تحت ڈی آئے گا ٹی سی بی پورا نام ہوتا ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول تو کمیونیکیشن یعنی سنچار کے مادیم سے ٹرانسمیشن ہی کرتا ہے وہ ڈیٹا سنچارت کرنا جس کی یونٹ بی پی ایس ہوتی ہے بیٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسمیشن کی یونٹ اگر پوچھا جائے تو بی پی ایس میں ہوتی ہے اور بیٹر رہتا ہے یدی ایم بی پی ایس میں سپیڈ آئے موشٹلی کے بی پی ایس میں سپیڈ آتی ہے ایم بی پی ایس میں سپیڈ آئے تو بہت اچھا رہتا ہے اور ڈی اپسن رہے گا ٹی سی پی یا آئی پی کمیونیکیشن کے تحت پروٹوکول ماننا جاتا ہے نیکسٹ اپنا کیوشن ہے کہ انٹرنیٹ کے اتیاس میں پرثم نیٹورک کون سا ہے یا یوں کہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی یا انٹرنیٹ کس کا روپ ہے تو سب سے پہلے یو ایس میں ایک نیٹورک کی شروعات ہوئی تھی جس کا نام تھا ارپا نیٹ کیا نام تھا ارپا نیٹ اور اسی کا موڈیفائیڈ روپ ورطمان میں انٹرنیٹ ہے دیرے دیرے بڑھتا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ارپا نیٹ کی شروعات ہی ہوئی تھی کہ اس سن کا آنصور اپنا اے ہوگا نیکسٹ اپنا کیس سن ہے کہ www کے دوارہ اوپیوگ کیا جانے والا پروٹوکول کون سا ہے www کا پورا نام ورڈ وائیڈ ویب ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا open source information space ہے جہاں بہت ساری سوچنا ہی پڑی ہے سب ہی document آپس میں web pages آپس میں hyperlink کا یوج کرتے ہوئے ایک دوسرے سے link ہے جھوڑے ہوئے ہیں اور ہم اس پر جب بھی access کرتے ہیں web browser کے مادیم سے تو ہم http protocol کا اوپیوگ کرتے ہیں جس کا نام ہے hypertext transfer protocol اپنا اے ہوگا next اپنا question ہے کہ tcp protocol سامانیت ہے پر اوپیوگ کیا جاتا ہے transmission control protocol ہے نام سے ہی پتہ لگ گیا نا transmission کے لئے کام میں آئے گا تو transport layer پر اس کا اوپیوگ ہوگا internet کی چار layer ہوتی ہے application network transport layer internet layer data link layer یہ کوئی پرتنی ہوتی ہے transport layer جو ہوتی ہے یہاں پر اس کا اوپیوگ کہہ جاتا ہے اپنی question کا آنصر بھی ہوگا next اپنا question ہے کہ چھوٹے web site کے لئے ایک space خریدنے کی آفشکتہ ہوتی ہے دیکھو www جو ہوتا ہے world wide ویڈ پورا نام ہوتا ہے یہ ایک پرکار کا open source information space ہے جہاں سبھی page hyperlink کے مادیم سے جوڑے رہتے ہیں تو جب بھی ہم ایک web site create کرتے ہیں تو اس www پر ہمیں بھی ایک space buy کرنا پڑتا ہے اور وہ space جو پردان کرتا ہے یعنی جس کے مادیم سے ہم web site create کرتے ہیں اس کو isp کہا جاتا ہے پورا نام ہوتا ہے internet service provider تو وہ isp ایک space دیتا ہے اسی لئے کسی particular web site کے لئے یدی آپ www سے اس کو host کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے charges ہوتے ہیں کیوشن کا آمسور اپنا اے ہوگا isp next اپنا کیوشن ہے کہ internet پر ایک host کسی انہے host کو کیسے find کر لیتا ہے ڈھونڈ لیتا ہے کیسے اس کا پتا کرتا ہے تو ان سب کے پرتیک host کا ایک address ہوتا ہے کسی بھی internet user کا اپنا ایک پتا ہوتا ہے جس کو ip address کہا جاتا ہے اور پرتیک host اپنے ip address کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے تو سبھی host ایک دوسرے کو ip address کے مادیم سے search کرتے ہیں ڈھونڈ تے ہیں next اپنا question ہے کہ error message report کرنے کے لیے پریوبت protocol کون سا ہے internet میں جب بھی کسی طرح error آتا ہے جیسے network پوری طرح connect نہیں ہو پایا internet نہیں چل رہا تھا network نہیں ہے تو ان سب کو screen پر show کرنے کے لیے ایک protocol use ہوتا ہے اور اس protocol ICMP کہتے ہیں TCP جو ہے transmission کا control protocol IP جو ہے یہ address کا ہے اور SMTP جو ہے یہ mail transfer کرنے کا protocol ہے پورا نام simple mail transfer protocol تھا تو یہ mail transfer کرنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر اپنے پاس ایک option رہ گیا ICMP اور یہ error message کو report کرتا ہے next اپنا question internet پردان کرنے کے لیے اتردائی protocol کون ہے internet ہمیں جو پردان کرتا ہے اس کو ISP کہتے ہیں internet service provider کہتے ہیں اور انہی کا اتردائی تو ہوتا ہے HTTP یہ protocol ہے www پر اپن جب web pages کو access کرتے ہیں TCP ہوتا ہے transport کا protocol transmission کے لیے protocol اور FTP ہوتا ہے file کو transmission کرنے کے لیے protocol یعنی ہر ایک work کے لیے الگ protocol ہوتے ہیں آپ سب کو دھیان میں رکھیں next ہے ki HTTP S میں اس S سے مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو website پر جب بھی آپ browse کریں تو ایک website secure ہے کی نہیں اس کی پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو اس میں HTTPS میں یہ S لگا ہوا ہو تو اس S کا مطلب ہوتا ہے secure اور دوسرا ہوتا ہے کہ website کے starting میں paid lock بن رہتا transmission control protocol ہوتا ہے آئی پر text transfer protocol secure S سبد کا مطلب ہوتا secure تو یہ website پوری طرح سے secure ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں next اپنا question ہے کہ website browse کرنے میں پریوکت protocol کا پرکار ہم website کو browse کرتے ہیں تو www پر ہم اس کو access کرتے ہیں website کو browse کرنے کے لئے اپیوگ کیا جاتا ہے تو اس کو web browser کہتے ہیں web browser application software کا پرکار ہے یہ ہم جس protocol کا اپیوگ کرتے ہیں اس کو http کہا جاتا ہے hyper text transfer protocol اے option صحیح رہے گا اس کے browser کیا ہوتا ہے یعنی ہم http کسی browser میں use کرتے ہیں internet کا access کرواتے ہیں تو browser کے مادیم سے ہم کسی سوجنا کے لئے request send کرتے ہیں اور request بیجنے والے کو اے client کہا جاتا ہے اس کے بدلے میں جو ہمیں سوجنا پردان کرتا ہے اس کو server کہتے ہیں تو browser a client کی بھانتی ورگ کرتا ہے اپنے question کا امسل a ہوگا next question a http میں client کے دورہ server کو message بیجنا کیا کہلاتا ہے تو میں نے کروا دیا پہلے a request کہلاتا ہے اور client کون ہوتا ہے جو سوجنا کی مانگ کرتا ہے اس کو client کہتے ہیں جو web browser کا اپیوگ کرتے وی information access کرنا چاہتا ہے تو client کے دورہ جو message ہوتا ہے request کہلاتا ہے اور server اس کے بدلے میں ہمیں سوچنا دیتا ہے next question ہے ipv4 size کتنا ہوتا ہے ip address 4 size 32 bit کا ہوتا ہے ipv6 size 128 bit کا ہوتا ہے question کا answer اپنا ڈی ہوگا next question ہے کہ نیمن میں سے کون سی networking protocol layer نہیں ہے network protocol کے layer چار طرح کی ہوتی ہے network layer transport layer internet layer اور application layer یہ user layer نام سے کوئی پرت نہیں ہوتی ہے question answer d ہوگا next question ہے network protocol کے سامنے ان کا پورا نام دیا گیا ہے تو کون سا جوڑا سوملی تھے بتائیے dhcp پورا نام ہوتا dynamic host configuration protocol snmp simple network management protocol ftp file transfer protocol smtp simple mail transfer protocol تو یہ سارے سارے سائی ہیں ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے question دینے کا پرپج ہے کہ پوری طرح سے آپ اسے پڑھیں کیونکہ پیپر میں ان میں سے question آ جاتا ہے ان کے پورے نام پوچھ لی جاتے ہیں بہت بار پیپر میں ایسے کیونکہ آ چکے ہیں تو ان سب کا پورا نام آپ ضرور یاد رکھیں نیکسٹ اپنا کیونکہ نیٹورک کا ایک پرکار جو ایک بلڈنگ تک ایک لوکل ایریا نیٹورک کہتے ہیں لین کی سرنی میں آئے گا رہیے لوکل ایریا نیٹورک میں آئے گا جیسے کسی کمپنی کے اندر جو کمپیٹر ہوتے ہیں آپس میں جوڑے رہتے ہیں مین ہوتا ہے میٹرو پولیٹر نیٹورک جیسے کیبل ٹی بی کا نیٹورک ہو گیا وین ہوتا ہے وائیڈ ایریا نیٹورک جیسے اپنا پورا تر ایسے انٹرنیٹ اور وی پی این چلتا ہے اور پین ہوتا ہے پرسنل ایریا نیٹورک جیسے بلیوٹوث ہو گیا نیٹورک 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 سیونکت روپ نہیں ہے یعنی جو دو سے ملا کر کے نئی بنی ہو تو رنگ جو ہے نا بس رنگ اور اسٹار یہ تینوں مکھے ٹوپولوجی ہے جبکہ ہائیبریڈ اور میس یہ تینوں مصریت یا سیونکت یا کمبینیشنل ٹوپولوجی کے نام سے جانی جاتی ہے ابھی اپنے کیوشن کا آنسور اے ہے رنگ ٹوپولوجی اور اس میں دو نام اور بھی یاد رکھیں آپ بس اور اسٹار نیکسٹ کیوشن ہے کس ٹوپولوجی میں پرتے ایک نیٹورک ہوسٹ ایک پوئنٹ ٹوپوئنٹ کنیکشن کے ساتھ کیندریہ ہب سے جڑا رہتا ہے سینٹرل ہب ہوتا ہے پوئنٹ ٹوپوئنٹ نیٹورک ہوتا ہے اور کیندریہ تو یہ اپنا جو سسٹم ہے اسٹار ٹوپولوجی کہلاتا ہے اسٹار والا سسٹم ایسے ہوتا ٹوپولوجی کے نیکشت اپنا خوشن ہے کہ نیمن میں س نیٹورک سرکشا کا بھاگ کون سا ہے یعنی ہم ایک نیٹورک کی سیکیورٹی میں بارے بات کریں تو اس کے تین مکھے بھاگ یا تین مکھے حصے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کون فیڈنسیل یعنی گوپنی اتا تو نیٹورک میں پوری کون فیڈنسیل ہونا چاہیے انٹی گریٹی اس کو بولتے ہیں پورن تا یعنی نیٹورک آپ کمپلیٹ ہونا چاہیے جتنے بھی آپ کو اس ٹیپ کمپلیٹ کرنے ہوتے 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 اس ٹیپ اس میں ہونے چاہیے اور اوٹھونٹی کیشن ہندی میں بولتے ہے پرمانکتہ یعنی آپ جب بھی اس کو اکسیس کرے تو اس کا اوٹھونٹی کیشن آپ کے پاس ہی ہو اور ایک لوگ سیسٹم سے ہو تاکہ آپ اس کو ویڈیو کر سکو دی رہے گا او لبو یعنی اوپر سب ہی جو ہے نیٹورک شرک شا کے بھاگ ہے تو بس دوستو یہ تھے آج کے پچیس کیشن پسند آئے ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اپنے فرینڈز کو آگے اسے سیر جرور کرنا اور آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا